اسلام علیکم دوستو کی آہل میں امید کرتا ہوں کہ آپ چلوک ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے دوستو آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل زبیر شاہ اور میں آپ لوگوں کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر آتے رہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو دان سکول کے حوالے سے ہے کہ دان سکول آپ کے بچوں کے لیے کیوں بہت زیادہ ضروری ہے اس کی امپورٹنس آپ کے بچوں کی لائف میں کیوں ضروری ہے یا وہ بچے جو دان سکول کے اندر پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے دان سکول کی اتنی اہمیت رکھتا ہے دیکھیں سمپل الفاظ میں کہ دان سکول وہ ادارہ ہے جو آپ اپنے بچوں کے لیے خواب دیکھتے ہیں کہ ایسا اتنا اچھا سکول ہو جس میں بڑے بڑے پلی گراؤنڈز ہو کھانے کی سہولت ہو اور اچھی تعلیم دی جائے اچھے ٹیچر ہو اچھا محول ہو اور ہر قسم کی سہولیات ملیں ہمارے بچوں کو ایسا سکول آپ لوگ جب تلاش کرتے ہیں تو صرف اور صرف ایک ہی سکول آپ کو ملتا ہے جس کا نام ہے پنجاب دان سکول اب پنجاب دان سکول پورے پنجاب کے اندر پھیلے ہوئے ہیں اس کے تقریباً 20 سے 25 اس کی برانچز ہیں جس میں سینٹر آف ایکسیلنس بھی ہیں اور دان سکول کے اپنے کیمپس بھی ہیں گرلز اینڈ بوائز اب چاہے آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے اگر وہ اچھے تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے اگر وہ اچھا پڑھنا چاہتا ہے اچھی اپنی لائف سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو دان سکول ایک ایسا ادار ہے جو کہ آپ کی اوالین ترجیح ہوگا ہم بیشہ اب اس میں سب سے بڑی بات کہ فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہے آپ کی جیب سے ایک روپیہ بھی نہیں نکلے گا اب پر منت ایک بچے کی اوپر کم از کم 35 سے 36000 روپے کا خرچہ ہو رہا ہے ہاں جی 36000 تک کا ایک بچے کا ایکسپینس ہے پر منت جس میں اس کا یونی فارم ہے بکس ہیں ٹریک سوٹ ہیں اس کے کھانا ہے اس کے ہاؤسٹل کے چارجز پڑھائی کے چارجز ہر چیز گومنٹ کی طرف سے آپ کے بچے کو فری دی جاتی ہے اب اگر آپ کے بچے کو ایک فری ہر چیز دی جاتی ہے تو آپ کا بچہ کسی بھی قسم کی پریشانی سے دور ہوگا اور صرف اور اس کو ایک ہی کام ہوگا کہ پڑھنے اب بچے کو سپورٹس بھی ہم لوگ کرواتے ہیں پڑھاتے بھی ہیں اب سپورٹس جب کرواتے ہیں بچہ فیزیکلی سٹرونگ ہوگا اور جب ہم اچھا پڑھاتے ہیں تو بچہ منٹلی اچھے طریقے سے سٹرونگ ہوگا اور امپروف کرے گا اور اچھے مارکس لے گا اب فیزیکلی سپورٹس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ سپورٹس میں آگے آتا ہے اور پورے پنجاب میں لاہور اسلامباد فیصلہباد جتنے بھی بڑے سیٹیز ہیں وہاں پہ میچز ہوتے ہیں بچے یہاں سے جاتے ہیں پروفارم کرتے ہیں اور اپنے ملک کا نام روشن کرتے ہیں اپنے سکول کا نام روشن کرتے ہیں اور بہت کچھ بچوں کو سیکھنے کو ملتا ہے ابھی ہماری ٹیم دانی سکول بوائز ہاسل پور گئی سپورٹس دو ہزار اکیس کے اندر چیمپئن رہی ہے جتنے بھی کیمپس تھے سینٹر آف ایکسلنس اب کا آپس میں کمپیٹیشن ہوئے اور دانی سکول بوائز ہاسل پور ون کر کے آئی ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت اچھی اچیومنٹ ہے اسی طرح ہر سال کوئی نہ کوئی کیمپس جیت جاتا ہے اب دانی سکول اس وجہ سے بھی آپ لوگوں کے لئے آپ کے بچوں کے لئے امپورٹنٹ ہے وہ آپ کے بچوں کا فیوچر سکیور کر رہا ہے آپ کو کسی قسم ریٹینشن نہیں ہے رات دن یہاں پہ ہم لوگ بچوں کو ہر قسم کی فسائلٹیز دے رہے ہیں ہر قسم کی گائیڈ لائن دے رہے ہیں یہاں بچے ہمارے سپر ویجن کے اندر رہتے ہیں اور اچھے سے اچھا پروفارم کر رہے ہیں اچھے سے اچھا مارکس لے رہے ہیں اور اپنی لائف کو امپروف کر رہے ہیں صبح ساڑھے پانچ بچے لے کر رات کے ساڑھے دس بچے تک بچے اچھے سے اچھا پروفارم کرتے ہیں اور اپنی لائف کو اپنی فیوچر کو سکیور کر رہے ہیں تو دانی سکول اس وجہ سے امپورٹنٹس ہے دانی سکول سٹوڈنٹس کے لئے اور وہ بچے آپ کے بچے ہمارے بچے جو یہاں پہ پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یا میرا آپ لوگوں کے لئے میسیج ہے کیونکہ اس میں ہمیں کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے صرف فرصرف فائدہ آپ لوگوں کو ہوگا آپ کے بچوں کو ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں 26 دسمبر اپلائی کرنے کی آپ اپنے بچوں کا ایڈمیشنز کروائیں ایڈمیشنز کی کچھ ہی کنڈیشنز ہیں جو کہ ویڈیوز بنا چکا ہوں ڈسکرپشن میں بھی لنک ہوگا آپ اس میں لنک میں جا کے ہر چیز دیکھ سکتے ہیں اور کانٹیکٹ بھی میرا سکرین پہ آ رہا ہوگا کانٹیکٹ نمبر کلرکس کا جو کہ آپ کو گائیڈ لین ہر وقت 24 گھنٹے دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں آپ 26 دسمبر سے پہلے اپنے بچے کی ریجسٹریشن کروائیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ کے ایک ہی گھر میں سے دو بہن بھائی پڑھ سکتے ہیں دو بہنیں یا دو بھائی یا ایک بھائی ایک بھین ایک ہی کیمپس میں پڑھ سکتے ہیں پہلے ایک بچے کو الاؤ تھا اب دو بچے پڑھ سکتے ہیں اس میں آپ لوگوں کے لیے مزید آسانیہ ہو گئی ہیں تو مہربانی کر کے اپنے بچوں کے اوپر تھوڑا سا آپ سوچیں ان کے فیچر کے بارے میں سوچیں ہم لوگ آپ لوگوں کو گائیڈ لائن دے رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو کیمپس میں لے ہیں بس آپ کے بچے کی پانچویں کلاس پاس ہونی چاہیے بارہ سال ایج ہو اور آپ کی انکم پندرہ سے بیس ہزار پیرنٹس کی انکم اس سے زیادہ نہ ہو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ایک میسیج ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پھر لے کر رہے ہیں اپنے بچوں کا فیوچر سکیور کریں ہم لوگ یہاں چوبیس گھنٹے پڑھا رہے ہیں ہم لوگ امانداری سے بچوں کو کیئر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے ہم لوگ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ آپ کے جو بچے جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں جو اچھے سکول میں نہیں پڑھ پاتے تو اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے امیروں کے بچے اسی وجہ سے آگے چلے جاتے ہیں ان کو اچھی ایڈیوکیشن ملتی ہے اب آپ کو اچھی ایڈیوکیشن ہم لوگ دے رہے ہیں اب آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے بچوں کو یہاں پہ لے کر رہے ہیں ان کا فیوچر بنائے ان کا مستقبل سوار ہے اور آگے وہ چل کے اپنے ملک کا نام روشن کریں گے آپ کا نام روشن کریں گے اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی سپورٹ کریں گے تو یہ میسیج میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی تو چھبیس دسمبر سے پہلے پہلے دانے سکول بوائز حاصل پور کے اندر آپ ایڈمیشن کروا سکتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر ہیں میرا نام سرزو بیرشاہ میتمیٹس ٹیچر ہے آپ آئیں گے میرا نام لیں گے فارم لیں گے فل اپ کریں گے میرے حوالے سے جمع کروائیں گے کسی بھی قسم کی کوئی پرابلم ہوگی تو آپ کو فل گایڈ لائن دیں گے اگر اور بھی کوئی مسئلہ ہوا تو میں خود بھی آ جاؤں گا تو دوستو میں امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو آپ کے لئے جوسفل ہوگی اور آپ کو فائدہ دے گی انشاءاللہ آگے بھی میں اسی طرح کی ویڈیوز بناتا رہوں گا تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز کو بھی شیئر کریں اپنے رشتہ داروں کو شیئر کریں جن کو اس کے بارے میں نہیں پتا اور اگر میرے چینل پر نیو ہیں آپ چاہتے ہیں کہ دان سکول کے حوال سے کسی بھی قسم کی آپ کو کوئی نیوز کا پتہ لگے انفرمیشن کا تو میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیں تاکہ جو بھی نیو ویڈیو آئے گی نیو انفرمیشن آئے گی فوراں آپ تک پہنچ جائے گی میسیج آ جائے گا آپ کو تو اسی کے ساتھ زبیر شاہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک لئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات